بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاور کے نواحی علاقے چغرمٹی میں دفن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنان بن سلمہ صحاب بابا کے مزار کے بارے میں بھی تاریح میں ملتا ہے پشاور کے ایک نواحی علاقے چغرمٹی کے مقام پر حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک مرجع و حاس و عام ہے جسے لوگ اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی رسول ہیں جو دیگر کئی اصحاب رسول پاک اور مجاہدین اسلام کے ساتھ چہرمٹی کے اس مقام پر مطفون ہیں یہ پشاور کے اس مقام چہرمٹی پر ہندو راجاؤں کے ساتھ جنگ کے دوران اسلام کا جنڈا لہرا کے چیاسٹھویں ہجری میں اس مقام پر شہید ہوئے اور آج اس مقام پر ان کا یہ طویل مقبرہ بنا ہوا ہے یہ در حقیقت کئی صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام کا مشترکہ مقبرہ ہیں اس لحاظ سے اس مقبرہ اور مزار کو بڑی شان اور شوقت حاصل ہیں جس کے نیچے اتنی مبارک شان اور عظمت والی شخصیات مطفون ہیں جو اسلامی شوقت اور رفعت اور عظمت کی خاطر اپنے علاقوں اور خاندانوں کو الودا کے کر یہاں تشریف لائیں اور خالص در اللہ کی رزاق کے حصول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مکمل جامعہ دین کی تبلیغ اور سربلندی کی خاطر کفار سے لڑے اور اپنے مسوم اور بلند اور پاکیزہ مقصد کے حصول کے ساتھ ساتھ یہاں پر جامعہ شہادت نوش فرما کے اسود حاق ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کی اس مزار سے بڑی عقیدت ہیں حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ عالم و فاضل اور تجربہ کار اسلامی لشکر کے جرنیل اور سفہ سالار بیتے جب خورسان کا علاقہ فتح ہو گیا تو یہاں پر حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کو حاکم میں خورسان مقرر کیا گیا یہ دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا جنہوں نے اسلامی لشکر کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا تھا تمام اطراف کے اسلامی لشکروں کے سفہ سالاروں نے توحید کے پیغام کو چپا چپا تک پہنچانے کی خاطر زندگی اور موت کے محمد سے سیازاد ہو کر ہر ملک ملک مہاست کے ملک غدائے مہاست کے نظریہ کے ماتخت اپنی جائی مولود سے کونسو دور جا کر توحید کے جنڈے گاڑے انہیں سفہ سالاروں میں اسلام کے ایک مجاہد جرنیل حضرت عبداللہ ابن سوار تھے جو کلات کے مقام پر اپنے دیگر مجاہدوں اور غازیوں کے ساتھ شہید ہوئے چنانچہ اس واقعہ کے بعد یہ آسٹھویں ہجری میں حاکم خورسان حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سوار کے مشن کے تکمیل کی خاطر حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر ہندوستان کے علاقوں کو فتح کرنے کی خاطر روانہ کیا آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مقران کے علاقے میں بغاوت کو کچلا اور اسلامی جنڈا لہرا کر پشکت نہیں کی اور کچھ عرصہ کے بعد کلات اور کوئٹہ کے علاقوں کو فتح کیا یہاں پر انہوں نے مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کوئٹ پہنچے اور کوئٹ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد پشاور کی وادی میں داخل ہوئے پشاور کو فتح کرنے کے بعد حضرت سنان بن سلمہ کا اسلامی لشکر دعوت زی میں وارد ہوا یہاں پر چغر مٹی کے مقام پر کفار سے خون ریزی جنگ لڑی اور اسلام کا جنڈا لہراتے ہوئے حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ اور ان کے دہر مجاہدین دوست بڑی تعداد میں شہید ہوئے ان تمام شہیدہ کو یہاں پر دفن کیا گیا اس مزار کو لوگ مزار اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں عقیدت مند مزار پر حاضری دیتے ہیں وادی پشاور اس وجہ سے بھی بڑا خوش قسمت شہر ہے کہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی ایک مرفرد حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ محبق خواب ہیں اور ان کا قبر مبارک یہاں پر موجود ہیں